اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم نے چھت کے اوپر جو ٹسو لگانا ہے اس کے نیچے ہم نے مٹی کتنی ڈالنی ہے اور اس کے اوپر ہم نے گروٹ کس ریشو کی کرنی ہے آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل ٹسو کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو کیونکہ ہمارا جو ٹسو دراد مار جاتا ہے اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے جس وجہ سے ہمارا ٹسو برک خراب ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا کیونکہ الحمدللہ میں خود مستری ہوں اور میرا پریکٹیکل تجربہ ہے کہ ٹسو کس طریقے سے لگانا چاہیے اور ٹسو برک خراب نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سام سے پہلے آپ نے جو نیچے مٹی ڈالنی ہے پولو سین پہلے ڈال لینا ہے اس کے بعد جب مٹی ڈالتے ہیں تو مٹی کی تھکنس جو ہے اس میں ہی ہم غلطی کرتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مٹی چھے انچوہ پانچ انچوہ تو چھت تھنڈی رہے گی دوستو یہ بات نہیں اگر آپ کی مٹی تین انچ بھی ہوگی تو بھی آپ کی جو چھت ہے وہ تھنڈی ہی رہے گی گرم نہیں ہوگی نیچے گرمیش نہیں آئے گی تو دوستو ہم نے مٹی تین انچ ڈالنی ہے اس سے کم ہو زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری مٹی زیادہ ہوتی ہے نیچے ہمارا پولو سین ہوتا ہے اس کے اوپر مٹی پھر ٹسو لگتا ہے تو جب اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو دوستو اس کے اندر گرمیش پیدا ہونے کی وجہ سے گیس بن جاتی ہے تو جس کی وجہ سے ہمارا ٹسو جو ہے وہ پھول جاتا ہے ٹسو کے اندر دراد آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری چھت کے نیچے سیم آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر میستری کو گلہ کرتے ہیں کہ اپنے ٹسو ٹھیک نہیں لگایا یہ مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری مٹی کی ٹھیکنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تین انچ سے زیادہ مٹی نہیں ہونی چاہیے تو دوسری بات ہے ہم نے جو اس کے اوپر گروٹ کرنی ہے وہ بھی ریشو ہماری جو ہے وہ سیمٹ کی بہت تیز ریشو نہیں ہونی چاہیے تین ایک کا مسالہ ڈال دیتے ہیں دو ایک کا وہ بھی بہت غلطی ہے آپ نے چار ایک کا مسالہ استعمال کرنا ہے چار ایک کے مسالے کی گروٹ کریں اس کو پوری کیورنگ کریں اس کی ترائی کریں جب انشاءاللہ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ آپ اس کی کیورنگ کریں گے اس کی ترائی تسو کی پھر چار ایک کا مسالہ ڈالیں گے تو تسو جو ہے وہ کبھی بھی درار نہیں دے گا تو جو دوستوں نے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ ہم نے تسو کیسے لگانا ہے اس کا لیول کیسے کرنا ہے اور اس کی تکنس کیا ہونی چاہیے ریشو کیا ہونی چاہیے اور اس کا اصل طریقہ کیا ہے ہمیں بے چاپ راکھ دے پھر بہت سیریڈا اے دو تیتا سو راکھنے کا ستر دو تے اے دو تے پٹی مل بز ساکرہ پٹی مل اے دو بیچ بیچ پیجا پلاٹ دے اے دو تے پٹی مل موسیقی 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 موسیقی